وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ لوٹوں تھگوں اور چوروں کے جھرمت میں کھڑے ہو کر واز کرنا امدان خان کا کمال فن ہے حصول اقتدار کے لیے امدان خان شیطان سے بھی اتحاد کر سکتا ہے سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ سے محروم کرنے کا فیصلہ غیر منصفانہ اور قانون کے منافی ہے اپنے ٹویٹ میں وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا انہیں نے لکھا کہ خیبر پختون فا کا ناکام حکمران اقتدار کی بھوپ سے مرا جا رہا ہے گھر میں چھپ کر بیٹھنے کے بجائے امران خان میدان میں کیوں نہیں آتے موجودہ ادم استحقام کی بڑی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے کہ لوٹوں تھگوں اور چوروں کے جھرمت میں کھڑے ہو کر واز کرنا امران خان کا کمال فن ہے حصول اقتدار کے لیے امران خان شیطان سے بھی اتحاد کر سکتا ہے پادر ساد رفیق نے سینٹ الیکشن پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوانوں کو پارٹی ٹکٹ سے محروم کرنے کا پیصلہ غیر منصفانہ اور قانون کے منافی ہے راجہ زفر الحق مسلم لیگ نون کے منتخب جیئرمن ہے اور انہیں پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار ہے اگر کوئی ووٹ کم ہوا تو ذمہ داری غیر منصفانہ فیصلہ کرنے والوں پر ہوگی بلاول بھٹیوزہ داری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلاول اپنے بابا سے پوچھ کر راو انوار کا پتہ بتائیں آسمان جہاگیر کی تازیت پر بلاول کی میڈیا سے گفت گف مرہومہ کے نظریات سے متصادم تھی مسلم لیگ نون کے خلاف بیانات دینے سے آپ کے ووٹ بڑھیں گے نہیں اور ہمارے ٹوٹیں گے نہیں ہائے روز ووٹرز آپ کی زمانت ضبط کرواتے ہیں مگر آپ کرتوتوں سے باز نہیں آتے